سلام علیکم یوٹیوب فیملی کے آل چالے ٹھیک ٹھاک ہے میں کہتا ہے خیر کیس ہوگا ہم لوگ کی خیر کیسے ٹھیک ٹھاک ہے تو ہاں جی ویورس آج نئے دن کا نئے بلوگ کر رہا ہوں میں اسٹار آپ نے اس ورد بلوگ کو خوبصارا دنا ہے پیار خوبصارا کرنا ہے سپورٹ تو ہاں جی ویورس جی دیکھیں گرمی میں کیا حال ہو گیا اس کو ہم لوگوں نے کام بنانی ہے تو تھی لبی میں لے کے آتا ہوں پھر چھاؤں ہماری دکس کیا بڑی ہوگئی ہیں تو اس کے اندر مند کی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بچے کے آر پر دکھائیے تو کافی بڑے ہوگئے ہیں تو ہوا چل رہی ہے رات کو لیکن ہوا بند ہو جاتی اس ٹائم چلتی ہے تو رات کو پھر گرمی ہو جاتی ہے گرمی کے ساتھ بھی مچھر بھی ہو جاتا ہے تو بہت مشکل سونا ہو رہا ہے پتہ نہیں کب ہوا کھائے گا کب اس کی حوالے ہوں گے ہلو ورس کیسے آپ سب تو ورس ابھی تو ہوا چل رہی ہے رات کو واقعہ پر بند ہو جاتی ہے ہوا جب ہم لوگ بائی چار پائیاں بچھاتے ہیں تو ہوا ہوتی ہی جاتی ہے تو اللہ کرے اللہ کرے رات کو بادل بجے اٹھنڈی ہوا ہے تو پھر سکون چمچھوٹس ہو سکے تو دیسے یہ میری ہے در میری ہے ہلو ورس کیا آلہ ہے تو بھر گرمی ہو جارہ آلی کی بھر گرمی ہو جارہ آلی کی ہاں جی تو جب رات کو سوئے گی تو پھر یہ نہ آئے گی کھنڈے پانی کے ساتھ تو ادھر کھریئے رضیہ بھی تو رضیہ کرنے لگی اپنا کام شروع جو برطن بڑے ہیں وہ دونے لگی ہے پانی ابھی کھولا ہے ہالو یوٹیوب فیملی ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل پترس رضیہ بلوگ پہ تو آج کا بلوگ آپ لوگوں کو ضرور پرندہ ہے کیا آج کا بلوگ کیا ہے پترس میں شروع تو میں یہ برطن اٹھارے لگی تھی جو خوشوں کو ہوگئے ہیں ہم بندر رکھیں اور جو دھونے والے وہ دھونتے ہیں اور ساتھا تک کام بھی کرتے ہیں اور ساتھا تک باہت بھی کرتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو کو بالکل بھی پیار نہیں دے رہے ہیں تو پلیس ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو ابھی میں کھانے میں تو کیا بنا ہوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا روز جو ہر سبزی میں آلو 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 تو باشا ہوا ہے کہ ہر چیز میں آلو دلتا ہے تو آلو باشا ہی ہے ساتھا جب سے زیادہ سستے آلو ہی ہیں ہاں واقعی جیزیں بہت مہنگی ہیں تو آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ آج بنائیں بینگل کا بھرتا تو کافی دن ہوگے تو بینگل کا بھرتا اور ساتھ میں سائلڈ تو کافی دنوں سے ہم لوگوں نے کھایا نہیں ہے دال اور یہ وہ کھایا ہے لیکن اس کا جو مزہ بھرتے کا وہ لگ سہی ہے لیکن آلو ڈال کے نہیں بنانے خالی بنائیں گے پہلے بینگل کو جلائیں گے پھر اس سے سلکیں اتاریں گے اور پھر اس کے بعد مسالہ بنائیں گے تو کتے آپ کے ساتھ ریسپی بشیر تو لینے جا رہے ہیں میں اور آج کیا بینگل کلتے ملتے آپ کو سبزی بار لکھائیں گے میں نیچے آگی ہوں اور پتز جو اپنے بائک نکالنے لگے ہیں اور یہ جو سمان ابھی پڑا ہوا ممالک مکان کا وہ بھی لینے آئے گا تو پھر یہ حال ہی ہو جائے گا ہمارا ہی ادھر کا ایڈیا سارا الگ ہو گیا موٹر کا بھی ٹریکشن ہوں انہیں لادہ لادہ کر دیا یہ ہم تار لگائیں گے تو ہماری موٹر چلے گی اور یہ وہ لگائیں گے تو ان کے میٹر پر چلے گی موٹر ایک ہے لیکن تاریں الگ الگ کر دیا تو یہ دیکھیں جو باہر باہر موٹر سیکل ہم نے نکال لیا باہر موٹر سیکل ہوں تو یہ دونوں بھوڑنی ہے اور جو چلتی ہوں اور یہ ہماری گلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر آگئے میری تو ابھی ہم جا رہے ہیں کہا ہماری کتب جا رہی ہیں سپینہ کیا کھانا آج سپینہ کیا کھانا آج کیا کھانا آج پینگن کا بڑھتا ہاں جی تب ہی ملتے ہیں آپ کو دکان پر چلتے ہیں ہاں جی بھوڑس تو لے لیے بیکل ملے ہیں اسی روپے کلو تو یہ دیکھیں لے لیے ایک کلو لیے رجیان ہاں جی بھوڑتا تو پھر سا ساتھ آپ کی کرتے ہیں ہاں جی تو ابھی شلات بگرہ لینی ہے تو وہ لے لیتے ہیں کیرے بگرہ لینے ہاں جی بھوڑا ہے ہاں جی بھوڑا ہے تربوز بہت ہی مہم گیا تربوز بھی ہیں بڑے بڑے ہیں لیکن ان کا وضع ہی بہت زیادہ سپندرہ کلو کا ایک ہے تو بھائی کتنے کا کلو ہے یہ پچاس ہرپے کلو کے ساتھ سے مل رہا ہے لیکن یہ ہی پچاس ہرپے کلو کے ساتھ سے ہزار پے کا تو بنی جائے گا تو یہ بھی کھانا ہے بہت مشکل ہے تو لیں گے ضرور لے کے کھائیں گے نیا کریں گے اس کو ابھی تو لشبہ بھی ساتھ ہے لشبہ 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 نکالو لشبہ 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 وہ گہرا ہوتا ہے وہ نکال رہا ہے ہاں جی پہلے اس کو اچھے طریقے میں نے دھولی ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی مٹی گہرا اور لگی ہوئی کیونکہ اس میں نے دھولی ہے تو یہ دیکھے چولا میں نے جلا دیا تو اس کو رکھیں گے اب اس کے اوپر اور یہ جب جل جائیں گے پھر اس کے اتاریں گے چل کے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کر دیں آپ کے ساتھ سے اور جس نے بھی بنانا ہو اسی طریقے سے بنائیے گا کیونکہ بہت زبردست بنتا ہے بینگن کا مردہ تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ ابھی جلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو جب یہ جل جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی یہ میں نے چار رکھ دی ہے چار ابھی پڑے ہوئے کیونکہ یہ سارے جل جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں نے اچھے طریقے سے جلا لی ہے اور جلا کے تو یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے تو یہ ابھی میں نے اس کا چلکہ اتار لیا ہے اور یہ چلکہ اتار جائیں گے اس کے بعد یہ اسی طرح نکل آئے گا اور یہ پیاز اور سبز مرچ ہے اور یہ ٹوماٹر اور سبز مرچ تو یہ میں اس رجہ سے ریش کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا کچھا ٹوماٹر تھا تو وہ پھر اچھے طریقے سے گھل جائے تو یہ ابھی میں جب تکا رکھتی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا تو فیانلی فیانلی میں نے بھڑتے کا سارا سمان کر لیا تیار تو بھی میں ڈالتے ہوں اور یہ دیکھیں اور پھر اس میں میں ڈالوں گی پیاز اور سا سا آپ آپ کو دکھا رہے تو یہ دیکھیں اور میں ڈال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اب ایڈ کریں گے پیاز ہم یہ دیکھیں تو پیاز ہو جاتا ہے براؤن تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوتے ہیں آج کی رسوی آپ لوگوں نے مش نہیں کرنی بہت ہی سپیشل ہے اور بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے تو ابھی پیاز براؤن ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو ملتی ہوں براؤن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس میں آڈ کرتی ہوں تماتر اور سبز میرچ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہیں تماتر اور سبز میرچ اور اس میں آڈ کرتے ہیں اور یہ سوڑا سے بننا چاہیے مرچ اس میں پہلے ڈالیں گے نمک میرچ وہ آپ اپنے اپنے ہی ساب سے ڈالتے ہیں اور میں نے بھی اپنے ہی ساب سے ڈالتی ہیں تو میں نمک میرچ ڈالتے ہیں تو ملک ہوں آپ کو بیک کیمرے کے ساتھ اس میں پہلے ڈالتے ہیں نمک یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں ڈال دیا نمک ابھی اس میں میں ڈالوں گی کرش میرچ یہ ڈال دی میں نے کرش میرچ سے یہ میں ٹوڑی سی ملال میرچ ڈال دیئے کیونکہ ٹوڑی سی ملال میرچ ڈال دیئے اور یہ زیرا جو ہے وہ بورتے میں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ ڈال دی ہم نے خلدی اور ٹوڑی سی ہم ڈالیں گے پی سیوی میرچ یہ دیکھ سکتے آپ یہ ملال میرچ میں ڈال دیئے اب اس میں ٹوڑا سا پانی آئی ایڈ کریں گے پانی آئی ڈ کر کے یہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو جب میں ڈالوں گی اس میں بہنگن تو پھر میں آپ کو ڈکھاتی ہوں پہلی دیکھوس کرتے آپ پھر مسالا میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بہنگن اور یہ بہنگن ڈالتے ہوں تو آپ کو دکھاتے گے کچھ سینلی بھلتے کی شرطل چالتی ہے یہ دیکھوس کرتے آپ اسے اچھے طریقے سے ملال میرچ کریں گے سکر میں اس میں ڈالیں گے سبز دنیا زینگر کا بڑھتا ہو جائے گا تیار تو آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا ضرور بنائیں گے بہت ہی اچھا بنتا ہے اور یہ بس بڑھتا ہو جائے گا اس میں میں نے دنیا اچھے طریقے سے دھوکے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں جس سبز دنیا میں نے دنیا دیکھ سکتے آپ اس کو بس میں دو تین منٹ رکھوں گی دم پر تو آج کا ویلوک ہاں میں وہ ضرور پسند آئے گا پسند آئے گا تو دیر سارا پیار دیجئے گا زیادہ زیادہ سپورٹ کی جائے گا تو ایک نئے ویلوک کے ساتھ کریں گے تب کے لیے خدا فیر